بہت بہت آپ لوگ شکریہ اب آپ کے سامنے سینٹرل ورک کاؤنسل میں جناب ایسے نقوی صاحب موجود ہیں جو آپ سے دو چار منٹ ہم کلام ہوں گے اور بتائیں گے سی ڈبلو سی کی ہمارے لیے کیا یوجنا ہے اور آپ کیسے ان کا فیدہ اٹھا سکتے ہیں آپ سے نقوی صاحب سے گزاری چاہے گے مائک پر تشریف بلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالی جناب غیور حسن وزوی صاحب جناب قیسر باقری صاحب عالی جناب عزیزی صاحب اور دیگر مومنین و مومنات جو یہاں پہ حاضر ہیں ان سب سے خطاب کرتے ہوئے میں یہ کچھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے بھارت سرکار نے برسوں پہلے یہ ابتدا کی تھی کہ جو ہندوستان بھر میں عقاق ہیں جتنے بھی عقاق ہیں تقریباً اس وقت جو ہمیں معلوم چلا ہے وہ چھے لاکھ کے قریب عقاق ہیں جو ہندوستان میں ہیں جو مختلف صوبوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان عقاق کو بہتر سے بہتر کیا جائے ہندوستان میں وقتیس وقت بورڈ ہیں جس کو ہم نگران کر رہے ہیں جن کی ہم ادایت کر رہے ہیں جن کی ہم بہتر کرنانی کی کوشش کر رہے ہیں جناب قیسر باقری صاحب کا حکم تھا کہ میں یہاں آؤں اور نہ صرف درگاہ کی زیارت کروں بلکہ یہاں کے جو وقت ہے اس کو سمجھتے ہوئے یہاں کی جو ضروریات ہیں اس کو سمجھتے ہوئے کچھ اقدامات کرنے کی سعادت حاصل کر سکو تو بہرحال میں آیا ہوں مولا کے دربار میں اور آپ سب سے مخاطب ہوں مگر جیسا آلی جناب غیور حسن نزوی صاحب نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی ہماری خدمات ہیں وہ ایک آدمی کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہاں کا ایڈنسٹیٹر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کوئی بھی محیم کوئی بھی محکمہ کوئی بھی چیز جو ہے جب تک نکھر کے نہیں آ سکتی جب تک سب کا تعاون نہ ہو جب سب مل کر قدم با قدم چلیں گے ہاتھ بڑھائیں گے تب ہی ہو سکتا ہے تو اس پہ آپ لوگ بہرکور کیونکہ اس وقت ایک بہت جمع غفیر ہے میں التماز کروں گا پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے نظم و ضبط رہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا نظم و ضبط ٹوٹ گیا تو سارا معاملہ بکھڑ سکتا ہے آپ مولا کے دربار میں آئے ہیں کسی اور کے نہیں آئے یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں ہم انہی کو سلام کرنے آئے ہیں انہی سے دعا مانگنے آئے ہیں مگر انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے بھارہ سرکار میں بہت ساری اسکیم ہیں جیسے آپ نے بتایا مائنٹی کمیشن کی تو ہن ہی سنٹرل و کونسیل جس کا میں سگریٹری ہوں اس کی بھی بہت ساری ایسی اسکیم ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ناچیز دیلی میں موجود ہے اور حاضر ہے آپ لوگ آتے رہیے گا مگر اس وقت جو خاص طور سے متولیان اگر میری آواز سن رہے ہوں تو ذرا متوجہ ہوں کہ دیکھئے بھارہ سرکار اس پر کارگر ہے بہت سیلیس لی کہ نہ صرف ان عوقات کو ڈیجیٹائز کرا دیا جائے جو ہمارے بورٹ میں پیپرز ہیں وہ ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں اب وہ ساری عمارتیں جو ہیں وہ بھی ویب سائٹ پہ آ جائیں گی کہیں بھی بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی کام شروع ہو چکا ہے اور دوسرا الگ کام یہ ہے کہ ہم ان زمینوں کو جیسے کہیں پہ بھی بکھری ہوئی ہیں کوئی عمارت نہیں ہے تو بھارت سرکار اس میں خواہش مند ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی ایسا پروپوزل لے کے آئیں کہ جہاں پر آپ اس کی تعمیر کر سکیں اور اس وقت وہ بچا سکیں اس وقت وہ بچا سکیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ دو کروڑ ایک وقت میں دیتی ہے پھر اس کا وہ واپس بھی لیتی ہے لون کے طور پر دیتی ہے تو یہ ایک تفصیلی گفتوگا ہے جو لوگ ان باتوں میں کام کرنے کی ان یہ خواہش مند ہے وہ اگر کسی موقع پر کسی بھی جنگہ بلائیں گے کسی شہر میں بلائیں گے ہم آئیں گے اور ان تمام باتوں کو تفصیل سے سمجھائیں گے جو جو تنازع ہیں ان کا کیا توڑ ہوتا ہے کیسے ان سے نمٹا جاتا ہے وہ بھی بتائیں گے بس اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ دیکھئے اب وہ دور آ چکا ہے جب شیطان اپنے اروج پہ بڑھ رہا ہے تو اگر مولا کے ظہور کیلئے آپ تعجیل کیلئے دعا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہمیں ناصر بننا پڑے گا اور ایسے نہیں بننا پڑے گا کہ ہم ہنگامارائی کے دریئے بنیں مولا کے ظہور کو وقت آ چکا ہے میں سمجھتا ہوں جیسے حالات رنما ہو رہے ہیں اب ہمیں بھی سنجیدہ ہو جانا چاہیے نہیں تو ہم ان کو مونی دکھا پائیں گے میں آپ سے ملتمیس ہوں کہ اس قوم کو ایسا قوم ہونا چاہیے جیتی جاکتی قوم ہونا چاہیے جو کربلا والوں نے دکھایا جن کا آپ ماتم کر رہے تھے کربلا والوں کا ماتم اس لیے نہیں کرنا کہ انہوں نے ظلم صحیح ہیں بلکہ کربلا والوں کا ماتم اس کی یاد سے کیجئے کہ انہوں نے جو روشنی دی ہے قیامت تک کیلئے جینے کا سلیخہ دیا ہے جینے کا شعور دیا ہے اس پہ گانزن ہوئی ہے ادروائی یہ ماتم صرف ماتم رہ جائے گا یہ سوائے اپنے جسم کو عیزہ لینے کے کچھ نہیں ہوگا آپ اپنے جسم کو نہیں اپنی روح کو بھی اس طرف آمادہ کر لیجئے کہ امامِ عالی مقام جلزل جل تشریف لائیں اور ہم ان کے خدمتگیاروں میں ہو سکیں اے حسینیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ جو جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مردِ خدا کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مردِ خدا ایک طرف زہرِ فنا ہے ایک طرف نہرِ بقا یا پہنے تاجے کردارِ شہیدِ کربلا یا محیطِ کشورِ باطل میں جاکر ڈوب جا یا انہانِ ذہنِ عالم جانبِ حق موردے یا حسین ابنِ علی کا نام لینا چھوڑ اے حسینی اور جاکو اپنی قسمتوں پر جگاؤ ان سے آراستہ کرو جس کو ہمارے خدا نے رسولِ دعالم کے ذریعے سے ہم کو پہنچایا جہاں یہ کھا گیا اخرا بسمِ ربِ قَلْ نَزِی آپ دیکھئے کہ ہمیں علم پر جتنا زور دیا گیا ہے کسی بات پر زور نہیں دیا گیا ہے اگر ہمیں علم نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ عزاداری ہی ہم نہیں کر سکتے یہ عزاداری کی جو اہمیت ہے وہ علم بھی جسے ملے گی وہ علم حاصل کیجئے جس سے یہ پتہ چلے گئی یہ عزاداری کیوں کی جا رہی ہے ہم کیوں محاطم کرتے ہیں اپنے علم سے دنیا کو بتائیے دنیا کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ میلے لگا ہے یہ حسینی جمع ہوئے ہیں ماتم کرنے امام حسین کا اور آج ہم کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم آئے ہیں کہاں پر نجفِ ہند میں مولا کی آپ دیکھئے کتنی خدمتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہم تک عراق میں نہیں آسکتے ہو نجفِ اشرف میں نہیں آسکتے ہو تو ہم تمہارے ہند میں جائیں گے اور اس پر نجفِ ہند بنا دیں گے آپ دیکھئے کہ آج آپ نجفِ ہند میں آئے ہیں مولا کے چاہنے والوں مولا نے سب سے سادہ علم پر زور دیا ہے خدا کے واسطے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور وہ علم جو ہمیں روشنات کرنا سکے اسلام سے تہذیر سے بس میں آپ سے دعا کو ہوں کہ میرے حق میں دعا کی جئے جیسے آلی جناب غیور صاحب نے فرمایا ناچیز بھی اسی کیفیت کا وہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان کے عقاق کی زنزنے میں جو مسائل ہے میں اس کی خدمت کر سکوں قبل اس کی کہ میں اس ذمہ داری سے سب اگدوش ہوں میری بھی بڑی دلی تمنہ ہے کہ ان عقاق کی کچھ ایسا کام کر جاؤں جو میری نیے بھی باعث سے سعادت ہو اور آپ سب کا تعاون چاہتا ہوں جو لایخ مند لوگ وقیل ہیں جج ہیں انجینئر ہیں اور دیگر امور سے وابستہ آئیں کمیسٹر جو جائیں تاکہ ہم اس خدمت کو بہت بہتر سے بہتر کر سکیں پس سلام علیکم ورحمہ